اسلام علیکم دوست ٹھیک ہوگی آن لینڈ ارنی میں آپ کے پید ایک دفعہ خوش آمدید دوستو آج آپ ساتھ ایک نئی اپلیکیشن شیئر کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے اومیگا ٹریڈ ڈاٹ ٹی او پی یہ اپلیکیشن اپڈیٹڈ ہے اور ٹرسٹڈ ہے اور لانگ ٹرم چلنے والی ہے وہاں سا یوزرز کے کمنٹس ہیں کہ ہم روز مورا ڈیلی بیس پر نئے جو پلیٹ فارمز ہیں ان کو جوائن کرتے ہیں لیکن ہمیں بہن سی توڑا ہے ہمیں ارننگ نہیں ہوتی ہماری انویسمنٹ بھی ہوتی ہے ہم میند کرنے کے باوجود بھی ریفر کرنے کے باوجود بھی اپنی ویڈرال جو ہیں اپنی جو انویسمنٹ ہوتی ہے وہ بھی نہیں نکال پاتے اور اپلیکیشن جو ہے وہ قلوز ہو جاتی ہے لیٰذا ہم ایسی اپلیکیشن پروکار để کرے جس پر ہم ورق بھی کریں اور ہمیں ارننگ بھی ہو اور ہماری کمیشن اور اس کملہبہ هماری جو انویسمنٹ ہے وہ ہم نکال پائیں تو آج آپ سے اومیگا ٹریڈ ڈالٹی او پی اپلیکیشن شیئر کرنے جائیں اس اپلیکیشن سے آپ نہ صرف اپنی انویسمنٹ نکال پائیں گے بلکہ بہت اچھی جو ہے ورننگ کریں گے اس اپلیکیشن پر کس طریقے سے اپنے اکانڈ بنانا ہے اچھے اس طریقے سے سیکھ لیں اس کے بعد اس کے اندر ارننگ کیسے کرنی اس کا ویڈرال کیسے لینا ہے ساری چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے ساتھ پہلے یہاں پہ یوزر نیم اور یہاں پہ اپنے جی میل فون نمبر پاسورڈ پھر پاسورڈ اور یہاں پہ نیکس جو ہے اپنے سائن اول اپشن جو ہے اس کو اپر کلک کرنا ہے آپ کا ہوگا یہاں پہ فارم فیل آپ کا کون جو کا وہ بن جائے گا اب اس میں انویسمنٹ کتنی ہے اس میں فائیو ہنڈرڈ آپ نے انویسمنٹ کرنی ہے ابھی میں فارم فیل کر لیتا ہوں اس کے بارے مزید جو ہے اس اپلیکیشن کا بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتے ہیں تو جیسے ہم کلک کریں گے نیکس ہمارے پاس جو ہے وہ نیکس وال اپشن شو ہوگا ٹھیک ہے فارم فیل کرنے کے بعد جیسے ہم اس کو اپر کلک کریں گے تو نیکس ہمارے پاس نمبر آئے گا جس نمبر پر آپ نے کیا کرنی ہے پیمٹ سائنڈ کرنی ہے یہاں پہ دوستو آپ کو اپر جو ہے وہ نمبر دیا جائے گا ٹھیک ہے اس پہ اپنے پیمٹ سائنڈ کرنی ہے پر یہاں پہ اپنے ٹیر ایکس ایڈی پوٹ کرنی ہے یہاں پہ اپنے اکاؤن نمبر جو ہے وہ لکھنا اور یہاں پہ اپنے جو سلپ جو ہے جو پیمٹ والی ہوگی وہ اپنے ٹیچ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو ملے گا سب میٹ کا اس کے اوپر اپنے کلک کر دینا ہے مطلب کہ آپ جو انویسمنٹ جتنی کر رہے ہیں فائیونڈڈ کر لیں ون تھوزنڈ کر رہے ہیں ٹو تھوزنڈ کر رہے ہیں جتنی بھی آپ انویسمنٹ کریں اتنی اپنے یہاں سے سلیکٹ کر لیں یہ نیچے سے ٹھیک ہے اس پہ جو فرس جو بیسک پلان ہے وہ فائیونڈڈ والا جو کہ آج ہم اس میں کیا کریں گے بائی کریں گی آپ اگر فائیونڈڈ والا وان تھوزن والا ٹو تھوزنڈ والا جتنا بھی آپ پلان ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں اتنی زیادہ آپ کو ارنی ہوگی اس سے پہلے ہم جو اس میں بیسک پلان آج بائی کریں گے ٹھیک ہے وہ فائیونڈڈ والا ہے فائیونڈڈ والا ہم نے سلیکٹ کر لیا ابھی ان پیمنٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد سمیٹ کرتے ہیں اس کے بارے میں جیسے ہمار پاس جو ہے ڈیچ بڑھ شو ہوگا پھر آپ کو اس کے بارے میں جو انا وہ دکھائیں گے کہ ہم اس میں کس سے کسے ورکنگ کر کے ارننگ کریں گے تو دوست آپ دیکھ ساتھ ہے ہم نے جو ڈیپوزٹ ہے وہ کر دیا ہے پیمنٹ سینڈ کرنے والا ہم نے سکرین شورٹ ٹری ارکس ایڈی اور نمبر وغیر ایڈ کر کے سمیٹ کر دیا بھی یہاں پہ وہ کریں کہ آپ کو ویڈ کرنا ہوگا ویڈیفیکیشن کے لیے ٹھیک ہے اس میں جو پانچ میٹ سے لے کے پانچ گھنٹے جو پانچ میٹ میں آپ کو جو اکانڈ ہے وہ پروڑ ہو جاتا ہے جیسے پروڑ ہوگا پھر ڈیش بڑھ شو ہوگا پھر ہم اس میں جو ہوں گے وہ اپنے ویڈیوز یا ایڈز اگر آپ وارچ کریں گے اور اس سے ارننگ کریں گے اور کتنی ارننگ ہوگی آپ کو مکمل اس میں تو دوستہ ہمارا جو ڈیپوزٹ تھا وہ پروڑ ہو چکا تو پس اس تقیقے کا ڈیش بڑھ آئے گا ٹھیک ہے یہاں آپ دیکھ ساتے ہیں مختلف چیزیں ہیں ٹھیک ہے پرموشن کا آپشن ہے اور اس کے علاوہ میں ٹیم ہے ٹیم چاک کر سکتا ہے کنٹیکٹ آس آپ انزا کنٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں ڈیلی ٹاسک یہ اوپشن ہے جیسے ہم ڈیلی بیس پر ارننگ کریں گے اس کو پر ہم جیسے کلک کریں گے کہ ہمارا جو بیسیک پلان ہے آج تصمیم میں جو ایڈز ملیں گے وہ آپ سے ہم ریپریزنٹ ہو رہے ہیں یہ رہے ہیں ریوارڈز ان کو اپر جیسے ہم کلک کریں گے ان سے ہمیں جو ارننگ ہوگی وہ میں کلکٹ ہو جائے گی اس کو پر میں جیسے کلک کروں گا آپ نے بھی اس طریقے سے اس کو پر کلک کرنا ہے نیکسٹ آپ پاس اس طریقے کا انٹرسیس آئے گا یہاں پر آپ دیکھ ساتے ہیں که اپننگ ان یو ٹیوب و اپشن ہائے گا اپنے بیک چلے جانا ہے ٹھیک ہے اس ٹرکے سے سیکنڈ پر کلک کریں گے اس ٹرکے سے اپنے یہ جو اب ہم نے مختلف ایڈز ہیں ان کو اپنے واج کر لینا اور اپنے ارننگ آر لینی ہے ملہب یہ ارننگ طریقہ کار جو ہے وہ اس میں دو قسم کا ہے ایک آپ اس میں نیٹور مارکٹنگ کار کے کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ آپ اس میں ڈیلی بیس ایڈز واج کر کے اس میں جو ویڈرہ ہے مینیوم وہ فائیو ہندرڈ کب لے سکتے ہیں اس کے اوپر کوئی چارجز رہی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ جو ہے اپنی اس میں سیلری بنانا جاتے ہیں کہ آپ وہ ڈیلی بیس جو ہے سیلری ملے تو اس میں آپ کو لیول جوں گے وہ کمپلیٹ کرنے پڑیں گے اب لیول کی بات کیجئے آپ نے جیسے ہی اکانڈ بنائے تو آپ کا فرسٹ لیول آئے ٹھیک ہے وہ فرسٹ لیول ج ہوگا وہ سیکنڈ لیول کب ہوگا جب آپ کے پانچ ممبر ہو جائیں گے جب آپ کے دس ہو جائیں گے پھر سیکنڈ لیول سے آپ کا تھرڈ لیول ہو جائے گا اس طریقے جب آپ کے جو ممبر ہیں وہ پندرہ ہو جائیں گے پھر آپ کا فور لیول اور لیول ٹین پہ جا کر آپ کی جو گی وہ سیلری ہوگی وہ یہاں پہ سٹارٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ اپنی سیلری بنانا چاہ سیلری ہوتی کتنی ہے اگر آپ ٹین لیول تک پہنچے ہیں جب آپ کے ٹیم میں ممبر جاؤں گے وہ تقریباً اسی ہو جائیں گے ایٹی ہو جائیں گے تو آپ کی سیلری سٹارٹ ہو جاتی ہے جو آپ کے ڈیلی پیس آپ کو ایک ہزار سے لے کر دو ہزار تک ملے گی ٹھیک ہے اس میں پھر آپ کو ورک کریں اپنے ریفرز آگے بنائیں تو آپ کو زیادہ ارننگ ہوگی اگر نہیں بھی بناتے تو آپ کو جو ہے اس میں جو آپ کی ارننگ ہوگی سیلری کی وہ ضرور ملے گی ارننگ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اور اپنی سیلری بنانا چاہتے ہیں تو آپ کوئی نیا پلیٹ فارمز پر جانے کی زورت نہ پڑے اور آپ اسی پر رہ کر تھوڑا سی میند کریں اپنے ایڈز واج کریں ٹیلی ویس پر ان سے ارننگ کریں اور ساتھ نیٹورم آرکٹنگ کریں اپنے ساتھ فرینڈز ایڈ کریں تو آپ جو ہے وہ بہت تجشیر میں ارننگ اپنی امیگا ٹریڈ کر سکتے ہیں ڈیپیڈ کرتا ہے آپ لوگوں کی ورک پر اگر آپ لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سی بس کو بھرمینت کریں تو آپ اپنی سیلری جب جرنیٹ کر لیں گے مطلب کہ ایٹی یوزر جب آپ اپنے ساتھ جوہن کرا لیں گے تو آپ کو ریفر کرنے کی کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بینہ کچھ کیے آپ کو ڈیلی ویس ایک ہزار سے لے کر دو ہزار تک جو ہے وہ ملے گا اب اب اسی طریقے سے سوچ لیں ڈیلی آپ کو جو ہے وہ ایک ہزار سے دو ہزار ملنہ سٹارڈ ہو جائے ٹھیک ہے تو آپ کی منطلی جو سیلری ہوگی وہ تیس سے چالیس ہزار بنتی ہے ٹھیک ہے یہ ایک اکاؤنٹ کی بات ہے اگر آپ مختلف اکاؤنٹس کے اوپر ورک کرنا سٹارڈ کریں گے تو اس حساب سے جب آپ کے سب جو آپ کے اکاؤنٹس سنگن کو پر ٹینتھ لیول آپ کا کمپلیٹ ہوگا ٹینتھ لیول کب کمپلیٹ ہوتا ہے جب آپ کے جو ارننگ آپ کے ریفر جو ہیں وہ ایٹی ہو جاتے ہیں جب آپ کا جو ٹینتھ لیول ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور وہاں پہ آپ کی اسٹارڈلی جو ہوگی وہ سٹارڈ ہوگی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ابھی ارننگ تھرٹی ہوئی ہے میں نے اس سے تین ایڈز واش کی ہیں اور تھرٹی ارننگ ہو جکی ہے اس میں ٹوٹل فائیو ایڈز ہیں جو آپ واش کریں گے ڈلی بیس پہ آپ کو فیفٹی روپیز ارننگ ایڈز واش سے ہوگی باقی اگر ایک ریفر کرتے ہیں تو اس سے جو کمیشن آپ کو بھی لے گا وہ سو روپے ہے ٹھیک ہے مطلب ایک ایڈز واش کرنے سے آپ کے جو ارننگ ہوگی وہ کتنی ہے سو روپے ہے اور واقعی جو ہے وہ آپ کو ریفر کرنے سے جو ارننگ ہوگی وہ کتنی ہوگی سو روپے ہوگی باقی ایک ایڈز واش گنج سے آپ جو ہے وہ تھرٹی روپیز آپ کی جو ارننگ ہوگی بسکر بیسکلی جو آپ کی ارننگ ہے وہ تیس سے پچوانس روپے ارننگ ہے ٹھیک ہے جیسے آپ فائیو انڈر والا پلائن ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو آپ کتنی ہوگی آپ سپورز کریں آپ ٹو ہنڈر والا کرتے ہیں تو دیلی بیس آپ کی ارننگ جو بھی وہ ایک سو بیس روپے ہو جائے گی سٹارڈنگ پہ جو پلائن اپ ایکٹیویٹ کرتے ہیں اسی صاحب سے آپ کی جو انڈر ڈیلی بیس چلتی ہے آپ ویڈرہ جو وہ فائیوڈرہ پہ ہے یہ ویڈوٹ ریفر آپ اپنا ویڈرہ جو وہ کر سکتے ہیں ابھی ہم ٹاسٹ والی اپشن پہ کرچہ کر لیتے ہیں کہ ہمارا جو ایڈز غیر ہے وہ رہتا تو نہیں یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارا کوئی بھی ایڈز شو نہیں ہو رہا مطلب آپ نے آج کے جو ایڈز مکمل ہیں تین ہیں پانچ ہیں وہ واج کر لی ہیں تو ہم نے ویلیڈ بیس اپشن پہ جانا ہو یہاں پہ آپ ارننگ دیکھیں چاہے ڈیلی بیس ارننگ ایڈز سے تھوڑی کیوں نہ ہو لیکن آپ جب اپنے ساتھ بھرک کرنا سٹارڈ کر دیں گے ٹینگ بنانا سٹارڈ کر دیں گے تو آپ آپ اپنا ویڈرال وغیرہ جو ہیں ان کی طرف جلدی پہنچیں گے سوچیں اگر آپ ڈیلی بیس تیس سے پچاس روپے ہے اس سے ارننگ کر رہے ہیں لیکن آپ ساتھ میں توڑا کام کر رہے ہیں نیٹ و مارکٹنگ دو چار یوزر تو ڈیلی بیس آپ 500 کا ویڈرال کر سکتے ہیں جب آپ ویڈرال کر لیں گے تو آٹومیٹکلی یوزر آپ کو ساتھ جوائننگ کریں اپنا جو لنک ہے جو آپ اپنے فرانٹ سے شیئر کریں گے وہ آپ کو جو ہے وہ یہاں پہ اویلی بل ہوگا مائی ٹی والا اپشن پہ آپ نے جانا ہے جیسے آپ اس کو پر کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے ابھی میں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ریفر لنک ہے وہ اویلی بل ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ ٹیم بھی دیکھ سکتے ہیں زیرو میمبرز اس کو آپ یہاں پہ شیئر والا اپشن پہ یا کاپی لنک والا اپشن پہ کلک کر کے اپنے فرانٹ سے شیئر کرتے ہیں وہ آپ ساتھ جوائننگ کریں گے تو اس سے جو آپ کو کمیشن ہوں گا وہ ایٹر ریپیز ہوگا ٹھیک ہے اور اس میں آپ جو فرس ویڈوال ہے ویڈوڈ ریفر آپ کو فائیو ہنڈڈڈ کا نکال سکتے ہیں باقی آپ اس میں فائیو ہنڈڈڈ کا پلائن وان تھوڈڈ کا پلائن ٹو تھوڈڈ کا پلائن ڈیفرنٹ پلائنز آپ لے کر ڈیفرنٹ ایڈز واش کر کے اس میں آپ ارننگ کر لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ڈیلی بیس اگر بیس تیس یا پچاس یا سوار پیپ کی ایڈ سے ارننگ ہوتی ہے جس کے میری یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تیس رو کر رہی ہیں ساتھ میں آپ تھوڑا کام کر لیتے ہیں نیڈوال مارکننگ کر لیتے ہیں اپنے ساتھ فرانڈز ایڈڈ کر لیتے ہیں ہیں اور مرے کے بعد